ہیلو فرنڈز میں ہوں عزیز شیک آپ دیکھ رہے ہیں The Movie Stock Show چینل جس پر آج میں ریویو کرنے والا ہوں نیٹفلکس پر ریلیز ہوئی دھنوش کی تمیل فلم جھگ میں تندیرم جسے نیٹفلکس پر اس کی اوریجنل تمیل لینویج کے ساتھ ساتھ باقی اور دوسری لینویجز میں بھی ریلیز کیا گیا ہے جس لینویج میں تمیل تیلگو کنر ملیالم کے علاوہ ہندی بھی آویلیبل ہے اور ہاں فلم کی ہندی ڈبین کچھ دیالوکس کے چینج ہونے کے بعد بھی ٹھیک تھاک ہے اور گانوں کو فلم میں تمیل میں ہی رکھا گیا ہے اینیوی تو فلم کی کہانی پر آتے ہیں سیدھے بینا کسی سپوائلر کے جس کہانی میں ہم دھنوش کے کیریکٹر سبلی کو دیکھتے ہیں جو ریسٹورنٹ چلانے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی گینگ بھی چلاتا ہے تمیل لادو میں اور پھر کیا اس کا یہ کام تمیل لادو سے سیدھے لنڈن پہنچ جاتا ہے جس کے بعد تمیل لادو کا گینگسٹر دھنوش کے سیدھے لنڈن پیٹر کے کیریکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس کی گینگ میں رہ کر اس کے دشمنوں کا صفایہ کریں جس کے آگین وہاں پر کھڑا ہوا ہے تمیل گینگسٹر سیوداش جو اپنے ہی رولز کو سیٹ کر کر لنڈن میں راج کر رہا ہے اور ان سب میانگل لوف سٹوری کے علاوہ مائگرنٹس کا بھی دالا گیا ہے جسے لے کر کچھ گتھے ریویو کے نام پر صرف حکتے ہیں لیکن میں ان سب پر بات نہیں کروں گا کیونکہ بات یہاں پر چل رہی ہے فلم کی تو فلم کو فلم کے حساب سے ہی ریویو کرتے ہیں خیر تو اس کہانی کے جھمیلے میں فسا ہوا ہے ہمارا سرلی جو اب ان سیچویشنز کو کس طریقے سے ہینڈل کرے گا کس کا ساتھ دے گا کس کیا گنس جائے گا انہی پر فوکس کرتی ہے یہ فلم جس کی لنڈ پورے دھائی گھنٹے کی ہے اور اب سوال نکل کر یہی آتا ہے کہ کیا آپ کا آپ کا قیمتی سمیں سو فرنس میں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ ڈاؤٹ کو کلیے کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے پرائیم ویڈیو پر دھنوش کی ریسنٹ ریلیس فلم کرنن دیکھی ہے اور اسی امید کو لے کر آپ جگمے تندیرم فلم کو دیکھو گے تو یہ فلم آپ کو اس لیول میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کرے گی لیکن اگر آپ مانسلس آڈینس ہو اور ہلکی ایکشن جیسی فلموں کو انجوائی کرنا چاہتے ہو یعنی کہ ٹائم پاس کے حساب سے تو پھر جگمے تندیرم اس لیسٹ میں آپ کو شورلی ایڈ کر لینا چاہیے لیکن یاد رہے اگر آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے تو ہی کیونکہ اس فلم کی لیندھ ہی اس کی دشمن ہے جو اس فلم کو دیکھنے کے حساب سے پوری طریقے سے بور بناتی ہے اتنا بور کہ آپ اس فلم کو سیکنڈ ہاف تک جھیل نہیں پاتے یعنی کہ فلم میں جو کچھ بھی دیکھنے جیسے اچھے پوشنز ہیں اسے فلم کے فرسٹ ہاف میں ہی رکھا گیا ہے یعنی کہ فلم کے فرسٹ ہاف کو مارسل سوڈینز کو بہت زیادہ دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے باقی سیکنڈ ہاف میں آکر یہ فلم اتنی زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ آپ کو کیوں دیتی ہے تو اب اگر اس پر بات کریں تو فلم میں زبردستی کی جو لوف سٹوری گھوسیڑی گئی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور کچھ گانوں کی پلیسمنٹ بھی جو صرف فلم کی لیندھ ہی بڑھاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ فلم اگر دیڑ گھنٹے کی ہوتی تو پھر ہر کوئی آپ کو اس فلم کی تاریف کرتے ہوئے ہی ملتا لیکن انفرچنیڈ ویسا اس فلم کے ساتھ میں نہیں ہو پایا کیونکہ لوگوں کی امید اس فلم کے ٹیزر اور ٹریلر کو لے کر اتنی زیادہ بن گئی تھی کہ کچھ کیا اس گنتی میں کئی لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں یہ بات بلکل شورٹی لگ رہی تھی کہ یہ فلم ہالی ووڈ کے لیول کی بنائی گئی فلم ہے اور نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل پریزنٹ کے حساب سے یہ فلم اتنی خریب ہی اترتی ہے یعنی کہ فلم کی سینیمیٹی گرافی اور کلرز کو جس طریقے سے اس فلم میں ایڈ کیا گیا ہے اس کی تاریف تو الگ سے بنتی ہے اور میں اسی لیول کی فلم میں ہمارے انڈیا سے ریپریزنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ انڈیا میں فلموں کی کالٹیز کو لے کر کتنے بڑے بڑے چینجز کیے گئے ہیں لیکن یہ فلم صرف اسی لیول کے حساب سے نہیں بلکہ کچھ چیزوں پر فوکس کرنے کے حساب سے بھی کافی زیادہ اچھی ہے خاص کر کے کیریکٹر کی ڈیولپنٹ اور بیگراؤنڈ میں چل رہی کافی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جن کی وجہ سے یہ فلم آپ کے لیے انجوائیبل بنتی ہے اور اب کیریکٹر سے میرا مطلب یہ نہیں کہ فلم میں سارے کے سارے کیریکٹرز ہی اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ میں ان کی تاریف کرتے بیٹھوں بلکہ فلم میں کیریکٹر ڈیولپنٹ کے نام پر کسی بھی کیریکٹر کو اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں کیا گیا لیکن جو بات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیریکٹر کو لے کر کہی ہے وہ چیز آپ دیکھو گے تو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ گے کہ کیریکٹرز میں کس طریقے سے شیڈز اور اس کی پرسنیلٹی بدل رہی ہے اور نو ڈاوٹ دھانوش نے اپنا ہنڈرڈ پرسن بھی دیا ہے اس کے علاوہ فلم کے جو سیکنڈ ہاف میں مائگریٹس کے پوائنٹ کو ڈالا گیا ہے اس سے کئی لوگوں کو ملچی تو لگی ہی ہے لیکن پھر بھی یہ پوائنٹس اس فلم کے ساتھ جیسٹیفائی کرتے ہیں وڈ اتنا زیادہ بھی نہیں اس کے علاوہ فلم کے بیجیم کا سیلیکشن بھی اچھا ہے لیکن فلم کی ایڈیٹنگ بلکل بھی نہیں باقی ڈیریکشن کی بات کرے تو فلم کا ڈیریکشن ہر بار کارتیک شوبر آجن کی طرف سے کس طریقے سے پرسنٹ کیا جاتا ہے اس کا پتہ تو آپ کو ان کی پرانی فلموں کو دیکھ کر کافی اچھی طریقے سے چل جائے گا تو بائی تھی مجھے لگتا ہے اتنے پوائنٹس کافی رہے گے اس فلم کے لیے تاکہ آپ اس سے یہ تیہ کر سکو کہ آپ کو یہ فلم دیکھنی بھی ہے یا نہیں کیونکہ اب وقت سیدھے آ گیا ہے اس فلم کی طرح ویڈیو کو نہ بڑھا رکھنے کا یعنی کہ یہ ریٹنگز کا جن میں اگر میں بات کروں اس فلم کی ایکشن کی ایکشن کی کیٹیگری میں میں اس فلم کو پانچ میں سے تین سٹار کی ریٹنگ دوں گا باقی کومیڈی کے لیے پانچ میں سے دیڑ سٹار بلکل ٹھیک رہے گی اور ڈراما کے لیے پانچ میں سے صرف دو سٹار کیونکہ ایسی کہانی ہم نے بولیوڈ سے لے کر ساؤت انڈسٹری کی کئی فلموں میں دیکھی ہے یعنی کہ یہ فلم کہانی کی حساب سے آپ کو کچھ بھی نیا پریسنٹ نہیں کرے گی باقی سسپنس کیلئے تو ریٹنگ پانچ میں سے زیرو سٹار کی بلکل ٹھیک ہے جس کے بچے کچھے تھوڑے سے سسپنس کو میں بلکل بھی سپوائل نہیں کروں گا اس لئے سیدھے تھیلر کی بات کرتے ہیں جسے میں پانچ میں سے ایک سٹار کی ریٹنگ تو دوں گا ہی اور اب ماسٹس آرڈینس کی بات کریں تو ماسٹس آرڈینس کی نظر میں یہ فلم بی پلس کی ریٹنگ ڈیزرپ کرتی ہے کرٹکس کی نظروں میں سی پلس کی اور میں اس فلم کو سیدھے سیدھے بی مائنس کی کیٹیگری میں رکھوں گا ریزن میں نے آپ کو کافی اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ ایک سمپل سی ایسی ٹائم پاس سی فلم ہے جسے آپ اپنے خالی سمعے میں ہی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہو باقی مرضی آپ کی اس کے علاوہ آپ کی کیا رائے ہے اس فلم کو لے کر آئی مین جگ میں تندیرم کو لے کر اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور ہاں اس ویڈیو کو لائک کر کر بھی تو چلیے ختم کرتے ہیں ویڈیو کو یہی پر میں ہوں عزیز شیخ آپ دیکھ رہے تھے The Movies Talk Show چینل جسے اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں بنی ہوئی اس بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن کو بھی آل پر کلک کر دیجئے گا باقی میں ملوں گا جلدی آپ سے دوسری کسی ویڈیو میں کسی اور فلم گا بھی کسی اور سیریس کا ٹاپک پر بات کرتے ہوئے تب تک کیلئے آپ پر اس چینل کے باقی دوسرے ویڈیوز کو انجھوئی کیجئے till then بائی موسیقی موسیقی